دیکھو سائنس نے اتنی ترقی کی ہے ہم نے کیا ایک سائنس دانوں نے کیا اجاد کی ڈاکٹروں نے انٹی بائیوٹک بڑی زبردست ہی اجاد ہے سائنس دانوں کی کتنا شدید بخار ہوتا ہے اور کیسی طبیعت خراب ہوتی ہے دو چار گولیاں کھا کے آدمی بالکل فٹ فارٹ گھومنا شروع کر دیتا ہے کیا خیال ہے غلط تو نہیں کہہ رہا پہلے زمانے میں لوگ بیمار ہوتے تھے نا پڑے ہوئے ہیں دو دو مہینے بستر پہ پڑے ہوئے ہیں وہ چورن چٹنیاں حکیم آ کے کھلا رہے ہیں ماجونیں چٹا رہے ہیں کوئی پودینے کا پانی پلا رہا ہے کوئی کیا تجربے کر کر کے بچ گیا تو ٹھیک ہے وہ ایک حکیم صاحب پہنچائے ہوئے ہیں یہ سارے کیا ہیں میرے پہنچائے ہوئے لوگ ہیں شرم آتی ہے ان کے پاس سے گزرتے ہوئے تو بڑے تجربے ہوتے تھے مریض کبھی ٹھیک بھی ہو جاتا تھا کبھی مر بھی جاتا تھا اب میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کی ہے آپ کو ایک شخص نظر آئے گا گویا ہچکیاں لے رہا ہے بھی مر جائے گا ڈاکٹر ایک ٹھیکہ لگا کے جاتا ہے اور آدھے گھنٹے میں وہ فٹبال کھیل رہا ہوتا ہے بیٹھ کتنی ترقی کی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض جانوروں کو یہ پہلے سے علم دیا ہوا ہے یہ علم اللہ نے بعض جانوروں کو قدرتی دیا ہوا ہے بہت سے جانوروں کو پتا ہے کہ پیٹ میں شدید درد ہو تو کون سی جڑی بوٹی کھانی ہے ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ میڈیکل سائنس میں بہت سے دوائیں جانوروں کو دیکھ کے اجاد ہوئی ہیں جانور کو دیکھا اس کے پیٹ میں درد ہے تو یہ کیا کھا رہا ہے دیکھا یہ کھاتا ہے تو اسی سے دوکٹروں نے ایک دوا بنا لی پیٹ کے درد کی نوے فیصد دوائیں دوکٹروں نے جانوروں پر ریسرچ کر کے اجاد کی ہیں نوے فیصد دوائیں تو کیا جانور میڈیکل سائنس کا علم اگر رکھ لے تو کیا وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس کی عزت کی جائے اچھا یہ جو ہم انٹی بائٹک دوکٹروں نے اجاد کی ہے اس انٹی بائٹک میں ایک فائدہ ہے اور ایک نقصان ہے جب یہ انٹی بائٹک ہمارے جسم میں ہماری باڈی میں جاتی ہے تو یہ جتنے بھی جراسیم ہیں ان کو مار دیتی ہے کیونکہ اس میں زہر ہوتا ہے اب وہ جراسیم ہمارے جسم کے فائدہ پہنچانے والے ہوں یا نقصان پہنچانے والے یہ فرق نہیں کرتی ہے یہ سب قسم کے جراسیم کو مار دیتی ہے تب ہی انٹی بائٹک کے جہاں فائدے ہیں وہاں نقصان بھی ہیں کیا خیال ہے بھئی تب ہی کہتے ہیں زیادہ دوائیں نہیں کھانی چاہیے لیکن شہد کی مکھی جو انٹی بائٹک بناتی ہے شہد کی شکل میں وہ جب پیٹ میں جاتا ہے تو وہ بیماری کے جراسیم کو تو مارتا ہے لیکن وہ جراسیم جو ہماری صحت کے لیے ضروری ہیں ان کو کچھ بھی نہیں کہتا ہے اللہ نے اس کو اتنی عقل دی ہے اتنی تمیز دی ہے کہ کسے مارنا ہے اور کسے چھوڑنا ہے دیکھو جب کوئی دہشتگرد کہیں بم بلاس کر کے آتا ہے تو اس کا حدف تو دو چار آدمی ہوتے ہیں لیکن گریبی میں کوٹہ میں گریبی تو ہوتی ہے نا ہوتل میں تو گریبی میں پندرہ بیس ویسے ہی مر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اب میں کیسے فرق کروں بھائی یہ مرے وہ نہ مرے بم تھوڑی دیکھے گا تو ایسے ہی جب ہم انٹی بائیوٹک کھاتے ہیں تو جو جراسیم صحت کے لیے مفید ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں جو نقصان دے ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں جسم کو فائدہ بھی ہوتا ہے مگر ساتھ ساتھ نقصان بھی ہوتا ہے لیکن شہد جو شہد کی مکھی بناتی ہے وہ اتنی بہترین انٹی بائیوٹک ہے کہ جب وہ شہد جسم میں جاتا ہے تو وہ بیماری کے جراسیم کو مارتا ہے اور صحت من جراسیم کو کچھ کہتا بھی نہیں ہے بلکہ اور طاقتور بنا دیتا ہے ان کو تو کیا شہد کی مکھی جو ایسی انٹی بائیوٹک بنا رہی ہے اس کی وجہ سے شہد کی مکھی قابل تازیم بن گئی ہے ہے کہ اب اس کا اکرام کرو کوئی بھی اکرام نہیں کرتا اس کا اس سے پتا چلتا ہے میرے بھائی علم الگ چیز ہے اور تربیت انسان کو جو اللہ نے فضیلت دی ہے وہ تربیت کی وجہ سے دی ہے علم کی وجہ سے بھی دی ہے مگر صحیح علم